موسیقی والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلح علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم انما مصر الحیات الدنيا کما انزلناه من السماء فاقتاث به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض خرقها وزینت وزن اہلها انہم قادرون عليها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها سیدا کعلم ضغم بالامس کہ ذلك نفسر الالآیات لکومی تفکرون واللہ یدو الہ دار السلام جیسے الحمدللہ میں نے متعدد بار یہ بات عز کی ہے کہ مسائلِ مہمہ جو ہیں جن کو الاصول السلاسہ بھی کہا جاتا ہے وہ تین ہیں سب سے پہلے توحید بے جمیعی انوائیہی ہیں توحیدِ علوہی ہیں توحیدِ ربوبی ہیں توحید فی الاسمائی و السفات تو جب توحید کا بیان ہو بہت رد شکل جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ ہے رسالت کہ تمام انبیاء اور رسول جو اللہ نے بھیجی ہیں وہ ورحق ہیں اولادِ آدم ہیں وہ بشر ہیں وہ انسان ہیں اللہ نے ان کو موجزات دے کر ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور اللہ کے اور بندوں کے درمیان ایمان میں واسطہ جو ہے وہ رسول چونکہ ہمیں تو پتا نہیں کہ اللہ کس بات سے راضی ہوں گے یا کس بات سے ناراض ہوں گے تو یہ تعلیم ہمیں قوم دے گے پر نمبر دے گے وہ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ یہ عوامر ہیں یہ نواہی ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ایک آدمی ساری زندگی توحید پر ایمان لائے رسالت پرنا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ساری زندگی کہتا ہے لا الہہ ازلالہ لا الہہ ازلالہ لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا جیسے توحید پر ایمان ضروری ہے رسالت پر بھی اور تیسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ باعات ہے معاد کا کیا معنی ہے کہ ہم نے ملنے کے بعد اٹھنا ہے پھر ہم نے میدانِ حشر میں جمع ہونا ہے پھر وہاں نامِ آمال کی تقسیم ہونی ہے اور مومنین کو نامِ آمال داہنِ ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو بائے ہاتھ میں ملے گا اسی طرح ہمارا ایمان ہوگا کہ میزانِ آمال بھی ہوگا وَلْوَجَنُ يَوْمَيْدِنِ الْحَقِ میزان بھی حق اسی طرح پرسرات سے بھی گدرنا ہوگا اس کے بعد اللہ دبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جن پر غاضی ہوں گے ان کو جنت عطا فرمائیں گے اور جو کفر پہ مر گئے شرک پہ مر گئے تقضیم پہ مر گئے ان کے لئے جہنم ہے اور آخرت کی جذابی اور سذابی دائمی ہے کیا بانائیں گے جن کو جنت ملے گی ہمیشہ لیے ان کو پھر نکالا نہیں جائے نہ ان پر موت آئے گی نہ ان پر فنا آئے گی اسی طرح جن کو جہنم ملے گی وہ بھی ہمیشہ رہے گی ان کو کافروں کو نہیں نکالا جائے گا البتہ اگر کوئی فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے توبہ نہیں کر سکا مر گیا تو اللہ تعالی چاہے تو اس کو بھی معاف کر دیں ورنہ اس کو اس کے گناہوں کے مطابق عذاب دے کے پاک کریں گے اور پھر ان کے لئے انبیاء کی شفاعت ہوگی علماء کی ہوگی اولیاء کی ہوگی حافظ قرآن کی ہوگی اس سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ ہمیشہ نہیں رہے گا کافر ہمیشہ رہے گا خالدین افیہ آبد اب ان تین مسائل کو دیکھیں کہ توحید کا مسئلہ بھی اگر صحیح معنی میں آدمی کی دل سلیم ہو اور عقل سلیم ہو اور نیت بھی ہو سمجھ رہے گی تو کوئی مشکل نہیں چونکہ ہر آدمی ہی ہزار دفعہ دیکھ چکا ہے کہ سارا نظام چلانے والی ازاد اللہ یہ تمام کائنات کا نظم نسک دن رات ستارے چاند سورج سب اللہ کے حکم سے جاتے ہیں تو جس چیز پر بھی نظر ڈالتا ہے تو اس کو اللہ کی وحدانیت اللہ کی روحیت اور خدر سمجھا جاتے ہیں کہ زد کے نہ مانیں جیسے آپ نے کل کی آیات میں پڑھا کہ جب ڈوبنے لگتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ نے یاد دے دیتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں ورنہ آدمی توحید کا سمجھنا جو ہے وہ کو مشکل نہیں ہے اب اس کے بعد مسئلہ ہے رسالت کا اس کا سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے اگر انسان کے دل کے اندر عقل ہے قلب سلیم ہے کیوں کو ایک رسول تو نہیں آئے گا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا رحمت دعالم تک اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں جن کی صحیح تعداد کا علم اللہ کو ہے یہ جو ایک مشہور بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے گئے یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ اسرائیلی روایات جن پر کوئی اعتماد اعتماد ہم نہیں کہا سکتے لا نصدق ولا نقذق اگر روایات اسرائیلی ہوں ہم نہ تو کہیں گے ٹھیک ہے نا کہیں گے غلط ہاں اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو ہم پھینگ دیں گے اور اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو معلومات کے لئے علماء کتابوں میں لکھ دیتے ہیں لیکن صحیح حدیث مبالک میں کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجی البتہ رسولوں کی تعداد حدیث میں آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدل میں تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جو مجاہدین تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی حضور نے فرمید آج میرے صحابہ کی بھی اتنی تعداد ہے کتنی اللہ کے رسولوں کی ہے تو اس سے معلوم گوا کہ رسول بھی تین سو تیرہ اور یہ بھی الحمدللہ سمجھ رہے کہ جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا اس کے برعکس نہیں ہوگا کہ جو نبی ہو رسول ہو یہ نہیں ہوگا ہاں جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے رسول صاحب کتاب ہوتا ہے صاحب شریعت ہوتا ہے نبی اللہ کے احکام اور واہی کا بابند ہوتا ہے لیکن اس کے پاس مستقل کتاب یہ شریعت نہیں ہوتا اس کی آسان مثال یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول ہے رسول اللہ ہے کلیم اللہ ہے صاحب تورات ہے صاحب شریعت ہے لیکن حارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہے یہ فرق ہوتا ہے رسول اور نبی میں اور پھر ان تمام رسول جو ہیں تین سو تیرہ ان میں پانچ اولو العظم منقرسل ہے انہیں ان کی شان سب سے زیادہ ہے اور پانچ اولو العظم میں سے بھی سب سے عرفہ سب سے اکمل شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحاب ہی وسلم تو اگر ایمان میں ذرا سی بھی کوئی احساس و ضبیر ہو تو رسالت کا ماننا بھی مشکل نہیں ہے اتنے رسول گزرے ہیں بھئی تم اہل کتاب سے پوچھ لو مصار اسلام نہیں آئے تم نصارہ سے پوچھ لو مصار اسلام نہیں آئے کتنے پیغمبر گزرے ہیں کتنی کتابیں آئے ہیں لیکن جو تیسرا مسئلہ ہے نا معاد کہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ سب سے مشکل بستا ہے کیونکہ مسئلہ معاد جو ہے نا وہاں اکل کام نکل یعنی یہ خلاف اکل نہیں یا رکھو بات سمجھو ایک چیز ہے خلاف اکل یعنی اکل کے خلاف ہے ایک ہے ماورائے اکل کہ ہے تو اکل کے موافق ہے لیکن ہماری اکل وہاں پہنچ نہیں سکتا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں جیسے ریاضی کا کوئی حساب ہو تو اب میٹرک پاس آدمی تو اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن یہ مانا تو نہیں کوئی حساب غلط ہے حساب تو ہے لیکن وہاں ہماری اکل نہیں پہنچی ہے تو اس لیے موت کے بعض جو وسائل ہیں ان کا سمجھنا صرف کتاب و سنت پر ہے کہ یقین یہ ہو کہ جو اللہ نے فرمایا جو حضور نے فرمایا وہ ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے وہاں اپنے اکل نرد دواتا کرے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں وہ روح کو قبض کرتے ہیں مومن کو بشارت دیتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے کے بعد اللہ کین میں لے جاتے ہیں پھر اس مئیت کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو روح کا تعلق لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ سوال جواب ہو اور سوال جواب میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں قبر سے شروع ہو جاتی ہیں اس کی قبر کھلی ہو جاتی ہے اور فرشتے آ کر اس کو مبارک دیتے ہیں کہ نم کا نعمت العلم سب سو جو آرام سکتے ہیں جو کافر ہیں ان کا عذاب بھی قبر سے شروع ہو جاتا ہے ان کا بھی عذاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے جس طرح قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ نے جب فرآن کو غرق کیا تو فرمایا غرق ہونے کے بعد فوراً ان کو جہنم کی آگ کی سزا شروع ہو اور روزانہ ان کو جہنم پہ پیس کیا جاتا ہے النار یعرضون علیہا عدواً وعشیعا ویومتکوم الساعت ادخلو آل فراؤنا الشدل عذاب تو اب یہ عقل نہیں سمجھ سکتا دیکھو نا کہ بھی ادھر ایک قبر ہے مرد کی ادھر ایک عورت کی ادھر مسلمان ہے ادھر یہودی ہے ادھر کافر ہے تو کم قبر جب کھلے گی تو کیا یہ میت اس میں آ جائے گی عقل نہیں اچھا ابھی فرشتے داخل ہوتے ہیں کہاں سے داخل ہوئے بھی ہم سارے قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں سب نے اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی یا بند کیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لئے دعا مانگو قبر پہ کھڑے ہو کر فسعلو لہو تصویت کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے الان یسر اب اس سے سوال کیا جائے بھئی آپ یہ فرشتے کیسے داخل ہو کہاں سے داخل ہو اور پھر سوال بھی سارے یاد کو مر لیں گے بعد عربی میں ہوں ایک سوال تو یہ کریں گے کہ من رب و قاطرہ رب کون ہے مومن کہے گا ربی اللہ میرا رب میرا اللہ ہے دوسرا وہ پوشیں گے کہ ما دین و قاطرہ دین کیا ہوگا اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ ما تقولو فی حق حاضر رجل اس بندے کے بعد میں جب کیا ہی معنی ہو کہے گا محمد الرسول اللہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پہنبر ہیں اب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے کافر سے جب پوچھیں گے من رب و قاطرہ وہ کہہ گا ہاں ہا لا عدیب مجھے پتہ نہیں کون رب ہے چونکہ سیکن جگہوں پر تو ہم سیدھا کرتے رہے سیکن جگہوں پر سے ہم منتیں مانتے رہے پتہ نہیں اب کون رب ہے اس لیے وہ کہہ گا ہا ہا لا عدیب اس سے پوچھیں گے ما دین ہو قاطرہ دین ہے وہ کہہ گا ہا ہا اللہ مجھے پتہ نہیں میرا دین کیا ہے پوچھیں گے ما تقولو فی حق حاضر رجل وہ کہہ گا اللہ حاضری مجھے پتہ نہیں وہ کون تو اب اس پر عذاب شروع لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن عقل تو نہیں سمجھ سکتی عقل یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی تو اس لیے آخرت کے مسائل پر صرف ایک حل ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جو قرآن میں ہیں جو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہیں اس پر ہمارا ایمان حضور نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد اشنا ہے سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے پھر اللہ تمہیں تمہارے آمال کے مطاقت جزا اور سزا دے تو جب اللہ نے فرمایا بس ہمارا ایمان ہے اسی طرح ایسی باتیں جو ہیں جب حضور نے ہمیں فرما دیا کہ عذابِ قبر جو ہے وہ حق ہے یاد رکھو اہمہِ اربع کا متفق مسئلہ ہے یعنی چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ عذابِ قبرِ حَقٌ لَا يُنْكِلْهُ إِلَّا ظَالُنْ اَوْلُزِلْ کہ عذابِ قبر حق ہے اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو گمراہ خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے جو سیاستہ کی حدیث ہے کہ مَدْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّمُ بِقَبْرَيْنِ حضور کا گزر ہوا دو قبروں پہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اِنَّهُمَا يُعْزَّبَانِ اَمَا يُعْزَّبَانِ فِي قَبِيرٍ ان دونوں پر عذاب ہو رہا اور ان اللہ کے بندوں نے اس چھوٹی جیت کو بڑا بس دنیا اس کو چھوٹا نہیں سمجھا خیال نہیں کیا ایک جو ہے فرمایا وہ تو چھوکل خور تھا لوگوں کی باتیں سن کے ادھر اور ادھر کی سن کے ادھر لگاتا تھا اور دوسرا جو ہے لَا يَسْتَنْزَهُ مِنِ الْبَوْلِ پیشاب کے قطروں کا خیال بھی کرتا کہ پیشاب کے قطرے کپڑے میں پڑھ گئے اوہ یا دو چار قطروں سے کیا ہوتا ہے وہ دو چار قطرے کر گرتے گرتے بدلیں کی طرح پلیدی بن گئی اس وجہ سے عذاب ہو یعنی حضور خود فرما رہے ہیں کہ نَوْمَا يُعْزَبَان پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ سامنے خجور کی ایک چھڑی کاٹ کے لیا وہ چھڑی کاٹ کے لیا آپ نے اس کو ایسے دو حیثوں میں تقسیم کیا ایک اس قبر پہ لگا دی اور ایک اس قبر پہ لگا دی اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ سبز ہے خشک نہیں ہوتی یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے ہر چیز ہر چیز اللہ کی تصویح کہتی ہے تو ان کو فائدہ ہوگا ذکر کا وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِهِمْ لِهِ ہر چیز اللہ کی تصویح بھی آنکار رہی ہے تو بارحال جب حضور نے فرما دیا تو عامنہ وصدق نامرہ ایمان ہے کہ عذابقہ پر حق ہے اب یہ ضروری تو نہیں ہے نعوذ باللہ کے ہم دیکھیں ایمان پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جنگِ اہد کے موقع پر ایک عورت تھی اس کے ایک ہی بیٹا تھا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شہید ہوئی اس کو خبر ملی وہ بیچاری ایک ہی بچہ تھا وہ آئی یقین ہو گیا کہ وہ شہید ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدمت میں آئی اور آکے عرض کی آگیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہی بیٹا تھا اور آج وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میں صرف یہ پوچھنی ہوں کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی اللہ کی ہاں کے نہیں دیکھو نا ہم نے امرا کیا ہے کیا بتا قبول بھی ہے کہ نہیں ہے ہم نے حج کیا ہے کیا بتا قبول بھی ہے کہ نہیں ہے ہم نے خیرات کی ہے کیا بتا قبول کیا اللہ نے کہا نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا بیٹی اللہ کے پاس کوئی ایک جنت نہیں ہے کئی جنتیں ہیں اور تیرہ بیٹا تو سب سے جو آلہ جنت ہے انہو رف الفرداؤس الاعلا اس آلہ جنت میں پہنچ گیا ہے اب حضور پاک اب اگلی بات جس لئے میں نے حدیث پیش کیے وہ سنیں حضور نے فرمایا کہ بی بی بات سنو تمہارا بیٹا ہے تم مداس ہو اگر کہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں اپنے آنکھوں سے دکھا دے کہ بیٹا جنت میں ہے اور اللہ ہے حضور یہ دعا نہ کریں اب سارے صاحب آئے لہنے کہ یہ عجیب ماں ہے اپنی بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتی اور انہوں نے کہا اللہ ہے حضور حضور نے مجھے کیوں وہ نے کہا حضور میری آنکھوں ہی تو کھا کھا سکتی ہے میری آنکھوں میں شبہ ہو سکتا ہے آپ کی زبان میں تو کوئی شبہ رہی ہے یہ ہے ایمان اصد ایمان یہ ہے انہوں نے کہا حضور آپ نے فرما دیا جنت میں بادختم ہو گئی اب میں دیکھوں اتنا دور اللہ کی جنت بطلی میری نگاہ پہنچی ہے نہیں پہنچی مجھے خیال آئے تھا وہاں پڑھا تھا شبہ ہوا تو آپ کی زبان میں تو کوئی وہاں نہیں اس لئے اصل ایمان یہ ہوتا ہے تو جب تک یہ ایمان نہ ہو مسئلہ آخر سمجھ نہیں آسکتا دیکھو نا جی کہ نام اے آمال تلے گے کیسے تلے گے اب آمال ہم نے دنیا میں کیا وہ یہی ختم ہو گیا کیا میں کیا تلے گے لیکن اللہ فرماتے ہیں تلے گے فَمَنْسَقُلَتْ مُبَعَذِنُهُ جن کی تلے بھاری ہوں گی وہ کامیاء ہوں وَمَنْخَفَّتْ مُبَعَذِنُهُ جن کی تلے ہلکی پڑ جائے گی وہ گھاٹے والے ہوں گے اب کیا تلہ جائے گا اس لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو آمال ہم کر چکے ان کو اللہ ایک شکل دے گے اور بعض درماتے ہیں کہ نئی نام اے آمال تلہ جائے گا نیکی کے ریجسٹر بھی ہیں ہمارے بدی کے بھی ہیں ان کو تلہ جائے گا کہ کون بھاری ہوتا تو اب الوضن جو ہے لیکن عقل تو درام نہیں کرتی جیسے کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب میراج کرایا حضور وعباستشیب لائے آپ نبی ہیں سچے ہیں حق پہ ہیں آپ نے تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا نا کہ آج لاز مجھے اللہ نے سیر کرائی ہے مسجد اقصہ پھر ساتوں آسمان صدر دل منتحہ اور میں واپس بھی آگیا ہوں تو ابو جہا لینڈ کمپنی سارے کٹے ہو کے آگے نے کہا حضور کیا فرما رہے ہیں مکہ سے بیت المقدس سے ایک مہینے کا سفر ہے اور آپ کے قول کے مطابق زمین سے آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے اور آپ کے قول کے مطابق سات آسمان ہیں تو پینتیس سو سال لگنا چاہیے تو آپ ایک رات میں کیسے ہو کے آگئے ہیں بہرحال اس کے بعد جناح حضور نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے جو اللہ نے مجھے دکھلایا ہے جو اللہ نے مجھے آیات کبرا دکھلائی ہیں وہ میں نے دیکھا ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے ابو جہل کو بڑا موقع بھی مل گیا اور دل میں خوش بھی بڑا ہو کہ ایسی بات حضور پاک نے فرما دی ہے کون مان سکتا ہے وہ سیدھا آئے حضرت زندگ کے دروازے پر اس نے آگے کہا کہ تم نے سنا ہے تمہارے دوست نے کیا بات کی ہے میں نے تو نہیں سنا خادر ورماتے مجھے رات میں اسراء بھی ہوا ہے میراج بھی ہوا ہے راتی ختم میں واپس بھی آگیا ہوں ابو بکر یہ ہو سکتا ہے کوئی انسانی عقل مان سکتی ہے حضرت ابو بکر صدیق دیکھیں غضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں کہا ابو جیال بس تم لمبی چوڑی بات نہیں ہو مجھے یہ کہو جو کہہ رہے ہو یہی بات میرے آقا نے کہی ہے انہیں کہا ابھی سن کیا رہا ان کا صادقہ رسول اگر حضور نے فرمای یہ تو سچ ہو انہیں کہا مانتے ہو انہیں کہا چھوڑو ابو جیال تمہاری کیا ایسیت ہے ہم جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں اگر حضور چلے گئے تو کیا بات ہو گئی کان ذا مشکل مسئلہ ہے جو خدا جبریل کو اوپر چڑھا سکتا ہے اتار سکتا ہے وہ اگر چاہے تو اپنے نبی کو نہیں اتار کے چڑھا سکتا میراج چڑھا سکتا تو یہی ایمان اگر ہو تو پھر مسئلہ آخر سمجھ جاتا ہے کہ جو قرآن میں ہیں جو حدیث میں ہیں وہ حق اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر مسئلیں تلکل لمسار نظر بہاری ناس کیونکہ مسئلیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ اس کا سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے اس لیے قرآن نے یہ فرمائے نظر بہاری نظر بہاری نظر بہاری ناس چوٹ لگے حق کی اور باطل پڑ جائے لیکن شرط یہ ہے کہ لعلہم یتفکرون شرط یہ ہے کہ تم غور کرو فکر کرو تدبر کرو اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ دنیا کی مسار تو ایسے ہے کہ جیسے ہم پانی اتارتے ہیں مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اس کے اندر پھر کھیتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر پھل ہوتی ہیں اس کے اندر ہشیش گھاس اکتی ہے تم بھی کھاتی ہو تمہارے جانور بھی کھاتی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب کھیت والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اب کھیتی کبھی برباد نہیں ہوگی لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے رات میں صبح کو جب جاتا ہے نہ کھیتی ہے وہ تو تمہیں بھی جل گئی ہے ہر چیز ختم ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا گوڑ کرو جیسے یہ دنیا ایسے فانی ہے اس کی کوئی آنسیت نہیں ہے جیسے میں چاہتا ہوں تو زمینوں کو آباد کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو برباد کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو رات ہے میں چاہتا ہوں تو دن ہے اسی طرح قیامت بھی برحق ہے وہ جب آئیں گی تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا لیکن اس کا میں نے علم نہیں دیا ہے اگر علم دے دیتا تو زندگی کو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جس کو یہ پتہ رکھ جائے کہ میں نکلمات نہ ہے وہ بھی چاہ دیکھا نہیں ان لوگوں کو صداع موت ہو جاتی ہے بلائک برند جاری ہو جاتے ہیں لاکھوں کھانے پر کہا کے رو کہا چھوڑو تمہیں کھانوں کی پڑی ہوئی ہے میں نے تو کب صبح وہ فانسی چل جانا ہے اگر اللہ علم دے دیتے وہ قادر ہیں لیکن انسانوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ نے چھپایا ہے کہ بہت کب آئے گی اللہ جانتا ہے قیامت کب ہو گی اللہ جانتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مسئول ہے آمال سالحہ والے آمال سالحہ میں مسئول ہیں اور جن بدقسمتوں کے ذمہ آمال تالحہ ہیں وہ آمال تالحہ میں مسئول ہیں اسی طریقے سے ایک تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ابو جعفر المنصور ایک بادشاہ گزر آئے اس نے خواب دیکھا اور خواب میں حضرت عزرائیل فرشتے کی زیارت ہوئی خواب میں تو سکتی ہے باتیں ہوئیں اس کے بعد ابو منصور نے کہا کہ عزرائیل اگر تیری زیارت مجھے نصیب ہو گئی ہے تم یہ تو مجھے بتا دو کہ میں کتنا زندہ رہندہ ہوں تاکہ اس کے مطابق میں اپنی تیاری کروں تو عزرائیل ایسے اشارہ کی آت کا اور چلیں گے اب جناب جب نینک کھلی تو ابو شاہ کوئی چین میں ہون نے کہا جی آپ مولیوں کو بھلاو جب ذکرت پڑے پھر مولیوں کو بھلاتے ہیں کوئی مند یا ہے تو جنادار نے دیکھا کبھی کسی منسٹر نے پڑھایا ہو آتا ہی نہیں تو پڑھائے گا ویچارہ کیا تو وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے اسی دعا بار ہون نے مولویوں کو اب مولویوں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک علماء حق ہوتے ہیں ایک علماء شروع ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سرکاری درباری ہوتے ہیں جہاں سے پیسے بھی نہیں حلوہ ملا بات ادھر کی کر دی کچھ لوگ آئے انہیں کہا یار ایسے ادرائیب کو میں نے دیکھا میں نے پوچھا کہ کتنا میری زندگی باقی اشارہ کر کے چلے گئے انہیں کہا جناب آپ پانچ سو سال زندہ رہیں گے بات جانے کہا یہ خوشحامت کا رہا ہے پانچ سو سال کون زندہ رہتا ہے ایسے زمانے کی عمر ہی نہیں ہے پانچ سو سال ایک اور نے کہا جی نہیں یہ تو غیر مبالغہ کریں یعنی ابھی آپ پچاس سال منی زندہ رہیں گے اس کو بھی بات دل کو نہ لگا آخر میں نے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجا انہوں سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے اور ازرائیب نے ایسے اشارہ کیا اب اس سے کیا مراد ہے کہ میری عمر کتنا باقی ہے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت عمر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کہلے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں خمس لا یعلمہن اِلَّ اللَّهُ یہ پانچ ایسے مغی بات ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا انہوں نے کہا میں کیسے بتا ہوں آپ کو یہ تو وہ چیزیں جن کہا اللہ کے سوا کسی کو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت بھی حق ہے عذابِ قبر بھی حق ہے نئی میں قبر بھی حق ہے قیامت میں میدان بھی حق ہے سرات بھی حق ہے اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما ہے